یماریہ بھی صبحہ بے وقوف لوگوں سے بحث کرنا بھولے بھالے لوگوں سے جھگڑا کرنا وَيَصْرِفَ بِهِ اُجُوحًا نَاسِلِئے اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف پھیر لینا کہ لوگ مجھے بہت بڑا عالم کہیں اگر مقصد یہ ہے تو اَدْغَلَهُ اللَّهُ جَهَنَّمَا تو اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا مطلب یہ اس کے پاس قرآن کا علم ہے اس کے پاس سنت کا علم ہے حدیث جانتا ہے قرآن جانتا ہے لیکن اس کے باوجود اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے جو اس لیے کہ کتاب و سنت کا علم اس نے اللہ کے لیے نہیں حاصل کیا لہذا کتاب و سنت کا علم بھی قرآن و حدیث کا علم بھی غیر نافع ہو گیا پتا یہ چلا کہ نافع اور غیر نافع ہونا یہ اعتباری چیز ہے نظریہ اضافیت پڑھا ہے آپ لوگوں نے ارے وہ نظریہ بہت عجیب و غریب لاہ ہے وہ لاف ریلیٹیویٹی یہ ریڈار ریڈار جو گنتے ہیں کہاں سے چلتا ہے ہوای جہاز ریڈار بتا دیتا ہے کتنے فاصلے پر ہیں یہاں سے گزر کر کے بھی گیا ہے جانتے ہیں یہ اسی اصول پر مبنی ہے جو آئینیسٹائن نے پیش کیا تھا تیئیس سال کے عمر میں بچے محنت کریں طلبہ محنت کریں آئینیسٹائن نے یہ نگریہ تیئیس سال کے عمر میں پیش کیا ہے لاف ریلیٹیویٹی اور اس کو پڑھانے والا ایکسٹرہ جینیس ہونا چاہیے اور اس کا پڑھنے والا بھی طالبہ علم بہت ہی جینیس ہونا چاہیے میں تو نہیں سمجھنا تھا اوپر سے جاتے ہیں لاف ریلیٹیویٹی نظریہ دافیت ویری بیری انٹریسٹن سبجکٹ ہے سبردست سبجکٹ ہے ایک حدیث پاک یاد آئی بچے پیش کر دو علم کی فدیلت تو بہت پیاری حدیث ہے حدیث حدیث سال وان حمزت بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ اُتِیتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِفْتُ حَتَّى أَنِّي لَأَرَرْغِيَ يَخْرُجُ تِيَفْوَارِ ثُمَّ آتَيْتُ فَضْلِ عُمَرَ ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنه قَالُ فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَا الْعِلْمِ رواح البخاری بھی کتاب الیل حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم اپن کو ایسے کتاب الیل بلا ہے باب ہے بابو فضل العیم اور کتاب کیا ہے چیپٹر کیا ہے کتاب علم ہے راوی حضرت حمزہ بن عبداللہ ابن عمر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو میں نے یہ بیان فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا میں سو رہا تھا اچانک دودھ سے بھرا ہوا ایک قدح لائے گیا قدح پیالہ لائے گیا دودھ کا ایک پیالہ لائے گیا کہتی جیے میں نے جی بھر کے دودھ پیا فشریفت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی بھر کے میں نے دودھ پی لیا کچھ بچ رہا فضل کہتے ہیں بچے ہوئے حصے کو فضل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بقیہ جو دودھ رہ گیا تھا باقی بچ گیا تھا میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا خلیفہ ثانی کو جب آپ نے یہ خواب بیان کیا صحابہ کرام سے تو صحابہ کرام نے پوچھا فما اولتہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعبیر کیا نکالی فما اولتہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ نے اس کی تعبیر کیا نکالی ہے فانا العلم کہا کہ دودھ سے تعبیر میں نے علم کیلئے ذرا غور فرمائیے کہ علم میں اور دودھ میں کتنی مناسبت ہے اور ایک دوسرے میں کس قدر اشتراک ہے کہ دودھ غزاؤ الابدان ہے اور وہی علم غزاؤ الارواح ہے دودھ غزاؤ الابدان وہی علم غزاؤ الارواح لہذا روح کو اگر بالی بخشنی ہے تو ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے وہ آدمی جیسے پاس علمی نہیں ہے وہ انسان نہیں نہیں ایک بات اور یاد آئی پڑی عجیب و غریب آپ نے کبھی غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی اتر وہی اتر رہی ہے اور پانچ آیتیں اتر رہی ہیں پانچوں آیتوں میں پہلی آیت کا پہلا ورڈ اکرا کیوں ہے اللہ میں نے اس پر غور کیا تو میرے روکتے کھڑے ہو گئے قرآن حکیم پہلا ورڈ ہی نبی پر اتر رہا ہے اکرا پڑھ دیکھیں میں نے رخش خیال کو کہاں تک دوڑایا ہے اکرا پڑھ در حقیقت اس لفظ سے پہلے اور اس لفظ کے بعد دو زمانے لفظ اکرا اپنے ما قبل کے زمانے اور اپنے ما بعد کے زمانے کے درمیان ایک خط فاصل ہے ایک بارڈر لائن ہے ایک ڈیوائڈنگ لائن ہے اور ایک خط فاصل ہے یعنی اکرا سے پہلے جو زمانہ تھا وہ زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے اور اکرا کے بعد اب علم خیامت پہ پھلتا رہے گا اس لیے کہ قرآن علم بن کر کے آ گیا ہے گویا یہ لفظ اکرا اپنے زمانے ما قبل اور زمانے ما بعد کے درمیان ریڈ پر یہ خط فاصل ایک بارڈر لائن اور ایک ڈیوائڈنگ لائن ہے اس سے پہلے جو زمانہ گزرا اکرا سے پہلے وہ زمانہ زمانے جاہلیت ہے اور اس کے بعد والا زمانہ اب یہاں سے علم کی نشتوں میں کیسے کیسے علم دیا ہے قرآن حکیم نے کبھی قرآن حکیم کے علوم پر موقع ملا تو گتگو کروں گا بس مشتے نمونہ از خروارے ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ رشاکت کرنا ہے علم دیکھیں ایک عام آدمی اور ایک بائیولوجی پڑھنے والے خاص طور سے علم الحیوانات پڑھنے والے کے درمیان کتنا فرق ہوتا ہے اور سوچ کے درمیان قوت تفقیر جس قدر بہی ہوئی ہوتی ہے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا وَأَوْحَا رَبُّكَيْلَ النَّحْلِ أَنِتَّخِذِي مِنَا الْجِبَالِ بُيُوتَنُ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِن مَا يَعِشُونَ ثُمَّ قُلِي مِن كُلِّ السَّمَارَاتِ فَصُلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولَ يَخْرُجُ مِن بُطُورِهَ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُ فِي شِفَاعٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةِ لِقَوْمِي يَتَفَقْقَرُونَ فکر کو دعوت دی گئی یہ فکر کیا ہے کبھی سوچا آپ میں فکر کو دعوت دی گئی ہم نے شہد کی مکھی بھی کو وحی کی ایک پلان دیا کیا کہ شہد کا چھتہ لگا اور تین ہی جگہیں بتائی ہیں اور ایک علم الحیوانات کا پڑھنے والا بائیولوجی کا تعلیب علم چوتھی جگہ نہیں بتا سکتا تین جگہیں قرآن نے بتائی ہیں شہد انہی تین جگہوں پر لگانے کا حکم دیا گیا شہد کی مکھیہ انہی تین جگہوں پر لگاتی ہے کہا من الجبال من الجبال پہار کو پر گھر بنا لے چھتہ بنا لے اچھا درس کے اوپر بنا لے بلند گھروں کے اوپر بتائیے ان تین جگہوں کے علاوہ شہد کی مکھیہ کھاں گھر بناتی ہے یہ تین جگہیں بتائی نہیں چوتھی جگہ کوئی دریافت نہیں کر سکتا اور اس کے بعد کہا گیا عام طور پر یہ سمجھ رہے ہو کہ مکھیوں کا جو خید ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے ایسا نہیں ہے مونس حکمرہ ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے لیے مونس کا سیغل آئے گیا ہے ان اتخذی اتخذ اتخذہ اتخذو اتخذی یہ واحد مونس کا سیغل ہے واحد ظاہر زر کا مونس کا اتخذی تو بنا اور اس کے بعد پھر وہی مونس کے سیغل استعمال کی جائے سمکولی پھر تو کھا دیکھیں اب کہاں چھتہ لگانا ہے بتا دیا گیا حکمرہ کونسی بھی ہوتی ہے نر کی مادہ بتا دیا گیا مادہ ہوتی ہے اچھا اس کے بعد کہا گیا کولی اے کیا لفظ ہے کھا لے عام طور پر کیا ہم سمجھتے ہیں وہ رس چوس کر کے لاتی ہے سمارات سے اور پھولوں سے بس وہ موں میں لیے رہتی ہے رس کو اور لا کر کے چھتے میں اڑیل دیتی ہے ایسا نہیں ہے قرآن حکیم کہتا ہے اس کو کھا لیتی ہو یعنی اس کا پیٹ یا خروج و ممبوتو نہیں اس کے پیٹ سے نکلتا ہے یعنی اس کا پیٹ ایک کیمیکل لیب ہے ایک کیمیاوی لیبوریٹری ہے وہاں کیمیاوی تامل سے شہر تیار ہوتا ہے پھر وہ اگل کر کے چھتے کے اندر ڈالتے تھے اس کے اندر کی ہے شیفہ الانت اس کے اندر شیفہ ہے بحث کرتے چلے جاؤ دریہ ہے علم کا اب بتائیے ایک علم الحیوان آپ کا طالب علم اس کے ایمان میں کس طدر زیادتی ہوگی اگر اس آیت کریمہ کو پڑھے گا تو اور ایک آدمی جو علم الحیوانہ سے نابلت ہے اس کے اوپر کیا آثر پڑھے گا اندرزلہ گئی ہے کتا فرق ہو گیا دونوں کے درمیان اللہ اکبر جیسے جیسے علوم ہیں ہمارے ڈاو صاحب نے پروفیسر اشوہ کنگی نے یہ حکم دیا تھا کہ ایک آیت کریمہ پر آپ نے بحث ادھوری رکھ دی تھی اس کی تشریح کر دے اور اس کے اندر جو اشارہ ہے اس اشارے کو جوڑا لوگوں کے سامنے رکھ دیں میں چاہتا ہوں کیونکہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ تک وہ اشارہ پہنچا دوں آیت کریمہ پڑھتا ہوں انزل من السماء ماءن فسالت اودیت بقدریہا فاحتمل السیل زبد الرابیہ و مما یوقدون علیہ فی النار ابتغاہ حلیت او مطاعن زبد مثلو کذالک یذرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیدھم جفاہ واما ماین فونات فیمکتو فیلعظ اشتائلے بولنے کی کیا بلتا ہے قرآن کی کتنا مربوط کلام ہے خدا کی قسم یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا اس کا نظم اس کا ربط جو بتا ہے اور لفظوں کی جو اسلوب جو ہے اور لفظوں کا لے پاس الفاظ نہیں میں دہن کرتا ہے کہتا ہے کہ آسمان سے بارش ہوئی سہلاک جا رہا ہے خصو خاشات لیے ہوئے اوپر خباب ہے جھاگ ہے بلگلہ بلگلہ کبھی اٹھائے رہتا ہے کہتا ہے یہ جو جھاگ نظر آ رہا ہے یہ جھاگ تھوڑی دیر مخط ہو جاتا ہے یہ بلگلے معدوم ہو جاتا ہے نفع بخشید جو رہتی ہے وہ زمین میں بیٹھ جاتی ہے جو نافع ہوتی وہ بیٹھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے کہ بغائر ایسا لگتا ہے جیسے حق کمزور ہے حق کمزور ہے دبا ہوا ہے